بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ہاروڈ اکیڈمی ہاروڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں آج ہم جس کورس کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے میٹ جوزرے کی کاسٹ اکاؤنٹنگ کی بوک جتنی بھی پروفیشنل سیلیبس ہوتا ہے یہ جتنی بھی پروفیشنل ڈگریز ہیں جیسا کہ آئی سی ایم میں اے سی سی اے تو وہاں پہ جو کاسٹ اکاؤنٹنگ موسٹلی پڑھائی جاتی ہے وہ اڈوانس لیول کی اور بیسک لیول کے بھی اس میں چیزیں ہوتی ہیں بڑی ایک کمپریہنسیف بوک ہوتی ہے اور بڑی ٹیکنیکل جہاں سے سارے اس کے پہلو کور کیے جاتے ہیں تو پاکستان میں ہمیشہ سٹوڈنٹس کو یہ پرابلم رہا ہے کہ اس اکاؤنٹنگ کو صحیح طریقے سے ایک تو ٹیچر جو پروفیشنل ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا پڑھانے کا اور جو پڑھاتے ہیں ان کو شہد صحیح اس پہ گرپ نہیں ہوتی تو سٹوڈنٹس کو اس میں پرابلم ہی رہتا ہے تو الٹیمیٹل کلاس میں سٹوڈنٹس کو ٹیچر اے ٹو زی ساری کلاس میں بک نہیں پڑھا سکتے تو پرابلم الٹیمیٹلی رہتا ہے اور اکثر پیپر میں یہیں سے ہی جو قویشنز ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں تو ضروری تھا کہ اس کورس کو بھی ہم کور کرتے اور یہ جو کاسٹ کونٹنگ ہے یہ بی کام سے لے کے جتنی بھی پروفیشنل ڈگریز ہیں ایم بی اے ایم کام یا باقی بھی جتنی بی بی اے وغیرہ ہیں تو وہاں پہ اپلی کے بل ہے اس کے علاوہ سی ایس ایس کے جو اس کے ریلیمنٹ سبجیکٹ ہیں لیکچرر کامرس ہے یا باقی جو اس کے مینجمنٹ سائنسز کامرس کے ریلیمنٹ جہاں پہ اکاونٹنگ کاسٹ کانٹنگ انوالو ہوتی ہے تو یہ کورس اکولی ایمپورٹنٹ ہوگا تو آج ہم اسی کورس کا آگاز کر رہے ہیں تو چیپٹر ون میں کوئی نمیریکل نہیں ہے چیپٹر ٹو کا ہم کوئیسٹن نمبر ون سے سٹارڈ کریں گے اور پہلے ہم یہاں پہ کوئیسٹن کو انڈرسٹینڈ کریں گے پھر اس کو ہم سال کریں گے بڑے کمپریہنسیو ویسے تو کوئیسٹن کو پہلے ریڈ کریں انوالو ہم نے کرنا ہے ہم نے کرنا ہے مینوال کمپنی واس 3 لاک ڈالر یعنی کہ 1 جنوری کو ہمارے پاس جو انوالو ہی ہے اس کی اماؤنٹ بنتی ہے 3 لاک ڈالر یعنی کہ اوپننگ انوالو ہی ہے اور فینش گوڈز ٹھیک ہے جی دورنگ دے یر مینوالز کاسٹ آف گوڈز مینفیکچرڈ واس ڈالر 19 لاک جو کاسٹ آف گوڈز مینفیکچرڈ ہوئی اس کی کیمت بنتی ہے 19 لاک سیلز ور 20 لاک وید 20 پرسنٹ گراس پروفیٹ تو گراس پروفیٹ کزنا بنتا ہے 20 پرسنٹ گراس پروفیٹ بنتا ہے تو ریکوائیڈ کے ہے دا کاسٹ آسائنڈ تو دی دسمبر 31st فینش گوڈز انوالو اب 1 جنوری کو ہمارے پاس جو ہے وہ بیلنس ہے یعنی کہ اوپننگ بیلنس جو کہ جنوری کی فرسٹ کو ہے اور جو کلوزنگ ہے فینش گوڈز کی انوانٹری وہ ہمارے پاس مسنگ ہے کاسٹ آف گوڈز مینفیکچرڈ ہمیں گیون ہے کاسٹ آف سیلز ہمیں گیون ہے اور ہمارے پاس جو ہے پروفیٹ گراس پروفیٹ وہ بھی گیون ہے تو ہم نے کلوزنگ پینش گوڈز انوانٹری کو معلوم کرنا ہے اس کوشن میں چلیں جی موو کرتے ہیں آپ نے کوشن کو اگر صحیح طریقے سے انڈرسٹین نہیں کیا تو اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیں اپنا کیلکولیٹر پاس رکھیں اپنا پس والپین رکھیں ریجسٹر اپنے پاس رکھیں تاکہ ہم جو جو سٹیپ کرتے جائیں آپ اس کو ساتھ میں ریپیٹ کرتے جائیں تو سب سے پہلے میں آپ کو کاسٹ آف گوڈ سولڈ کا جو فارمولا ہے یا گراس پروفٹ نکالنے کا فارمولا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم کاسٹ آف گوڈز سولڈ میں کیا کرتے ہیں میٹیریل لیبر ایف و ایچ پھر اس کے بعد ورک ان پراسیس کی انوینٹریز ہوتی ہیں پھر فینش گوڈز ہوتی ہیں اور الٹیمیٹلی سی جی ایس آجاتا ہے اور سی جی ایس جب ہمارے پاس آجاتا ہے یعنی کہ کاسٹ آف گوڈ سول یعنی کہ جتنی آپ کی سیلز ہیں وہ آپ کو کتنے میں پڑی جو آپ سیلز کر رہے ہیں اس کی پروڈیوس کرنے میں سیل کرنے میں آپ کو کتنی ریسورسز ایلوکیٹ کیے کتنے آپ نے اس کو سیل کیے اچھا یہ تو بیسیکلی یہ فارمولا لمبا چوڑا ہے لیکن یہاں پہ میں شاٹلی چونکہ کوئیسٹن کی نوائیت سے لے کے چل رہا ہوں تو یہاں پہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا لازمی ہے کہ سیلز جو ہیں ہمارے پاس گیون ہے جو کہ ٹوئنٹی لیک ہے اور یہ ڈالر میں ہے اس میں ہم سی جی ایس نکالیں یعنی کہ کاسٹ آف گوڈز سول تو ہمارے پاس جتنی بھی اس کی اماؤنٹ ہے اور وہ آتا ہے آنسر گراس پروفٹ اور یہاں پہ بتا دیا گیا کہ سیلز ٹوئنٹی لیک کی ہیں اور گراس پروفٹ جو ایس کا وہ ہے ٹوئنٹی پرسنٹ اب آپ نے کیا کرنا ہے کیلکولیٹر پہ سب سے پہلے ٹوئنٹی لیک لکھیں پھر ملٹیپلائے کریں ٹوئنٹی اور ڈیوائیڈ کریں ہنڈرڈ سے یعنی کہ یعنی کہ ہمارے پاس گراس پروفٹ فور لیک ہے اور سیلز ہمارے پاس ٹوئنٹی لیک ہیں اب درمیان میں جو سی جی ایس ہے وہ مسنگ ایلی میٹ کس طرح معلوم کر سکتے ہیں یعنی کہ سیلز ہیں ٹوئنٹی لیک ڈالر میں اور مائنس اس میں سے جی پی کریں گراس پروفٹ جو کہ فور لیک بنتا ہے ڈالر میں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے کاسٹ آف گوڈز سول یہ ہے سولہ لاکھ بنتا جو کہ بیلنس بچتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی اب ہم نے کلوزنگ انیونٹی کیسے معلوم کرنی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس کاسٹ آف گوڈز مینوفیکچرڈ گیون ہے کاسٹ آف گوڈز مینوفیکچرڈ وہ کتنی گیون ہے کوششن میں وہ ہے نائنٹین لیک کاسٹ آف گوڈز مینوفیکچرڈ ہے نائنٹین لیک اور اس کے بعد ہم اوپننگ کہتے ہیں اوپننگ فنش گوڈز جتنی بھی ہیں وہ ہیں تھری لیک ہمارے پاس تو یہ دونوں کو ایڈ کریں پلاس کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوینٹی ٹو لیک ٹوینٹی ٹو لیک ڈالر کی کاسٹ آف گوڈز اویلیبل فار سیل یہ آ جاتا ہے کاسٹ آف گوڈز اویلیبل فار سیل اچھا اس میں سے ہم جب کلوزنگ انوینتری مائنس کرتے ہیں کلوزنگ فنش گوڈز انوینتری کلوزنگ فنش گوڈز جو کہ 31 دسمبر کو تھی تو جتنی بھی تھی کاسٹ آف جو ہے وہ آ جاتی ہیں جو بھی ہیں تو پھر آ جاتی ہے ہمارے پاس آنسر میں کاسٹ آف گوڈز گوڈز سوڑ وہ ہے 16 لاکھ ہمارے پاس ہم نے جو پر معلوم کیا یعنی کہ سیلز میں سے ہم نے 20% جی پی نکالا تو ہمارے پاس کاسٹ آف گوڈز سوڑ آ گئی تھی تو اب ہم بیل سنگ فگر کریں یعنی کہ 22 لاکھ میں سے جو کہ آویلیبل فار سیل تھی یعنی کہ اس میں سے آب آویلیبل فار سیل یہاں پہ آویل ایبل فار سیل وہ تھی 22 لاکھ اور سی جی ایس ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ ہے 16 لاکھ اب درمیان میں جو رہ جاتا ہے وہ کلوزنگ انوینٹی آ جاتی ہے فینش گوڈز کی کلوزنگ فینش گوڈز انوینٹری تو یہ بن جاتی ہیں 6 لاکھ تو یہ ہمارا ہے آنسر تو دوبارہ ایک دفعہ میں آپ کو question کی statement بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو understanding ایک دفعہ پھر ہو جائے انوینٹی کلکولیشن ہے ہمارے پاس on 1st جنوری یعنی کہ opening the فینش گوڈز انوینٹری of the منویل کمپنی was 3 لاک ڈالر during the year منویل cost of goods manufacture was 19 لاک sales were 20 لاک with 20% gross profit required کیا ہے فینش گوڈز 31 دیسمبر کی جو انوینٹی آپ نے معلوم کرنی ہے تو ہم نے دیکھا کہ cgs ہمارے پاس جو cost of goods جو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے in fact material labor overhead جتنی work in process کی انوینٹری ہوتی ہے اس کو balance کرتے ہیں تو جتنی ہمارے پاس جو sales جاتی ہیں وہ معلوم کرتے ہیں تو sale ہمارے پاس given تھی 20 لاک اور اس میں سے cost of goods sold ہم minus کریں گے تو ہمارے پاس grass profit آتا ہے تو ہمارے پاس دو information یہاں پہ given تھی یہاں پہ ایک sale کی دی ہوئی تھی ہمیں اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس grass profit کی دی ہوئی تھی یعنی کہ 20 لاک کا ہم نے 20% لیا تو یہ 4 لاک بنتا ہے ہم نے یہ minus کیا تو ہمارے پاس ہمارے پاس 19 لاک اور opening finished goods اس کو ایڈ کیا تو available for sales 22 لاک تھی اب ہم نے cost of goods پہلے معلوم کا رکھی تھی اس کو جب ہم minus کرتے ہیں 22 لاک سے 16 لاک تو ہمارے پاس 6 لاک جو آجتا ہے یہ closing finished goods کی inventory آجاتی جو کہ required تھا ہمیں اس question میں تو یہ تھی ہماری پوری اس question کی working basically چھوٹا سا سوال تھا لیکن conceptually ہم نے اس کو grip کیا اور مجھے confirm ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا اگر پھر بھی آپ کا کوئی point ہو تو آپ ہمیں contact کر سکتے ہیں